موسیقی موسیقی اور انہوں نے اسلامی ہسٹری میں پی ایش ڈی کیا اسی لئے ان کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے عامل لیاقت نے سب سے پہلے بنی کیریئر کا آغاز کیا پولٹیشن بننے سے پہلے انہوں نے جیو ٹی وی سے مشہورہ معروف شو عالم و آلائن سے اپنی کیریئر کا آغاز کیا اس کے بعد عامل لیاقت بھی مختلف پرگرامے میں بھی حصہ لیا ان پرگراموں کے نام کچھ اس طرح ہے انام گھر ایسے نہیں چلے گا امان رمضان سبح پاکستان اور جیو پاکستان رمضان ٹرانسمیشن سے عامل لیاقت نے ملک گیر شہرت حاصل کی جو وہ جیو ٹی ویزن سے امان رمضان کے نام سے کیا کرتے تھے یہی ٹرانسمیشن ان کی پہلچان بنی اگر ایسے کہا جائے کہ پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن کے بانی عامل لیاقت ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا عامل لیاقت نے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز ندائم ملت سے کیا اور ایمکیم کے پلیٹ فارم سے دو ہزار دو میں وہ پہلی دفعہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے دو ہزار اٹھارہ میں عامل لیاقت نے باقیدہ تحریک انصاف دوائن کر لی اور اپنی سندگی کے آخر تک وہ تحریک انصاف سے ہی جڑے رہے البتہ ان پر منہرے پونے کا ٹھپا لگا رہا عامل لیاقت نے کل تین شادیاں کی ان کی پی بی کا نام سیدہ بشرا طوبہ انبر دانیا شاہ تھا عامل لیاقت کے دو بچے ہیں بیٹی کا نام دوہ اور بیٹے کا نام احمد ہے یہ حادثہ کس طرح سے پیش آیا عامل لیاقت جو کافی دنوں سے دپریشن کا شکاہ تھے خاص صور پر دب سے ان کی تیسری بی بی نے ان پر کھلا کا مقدمہ کیا تھا اور ان کی مبینہ ویڈیوز لیک کی تھی اس کے بعد سے کئی صحابیوں اور کئی لوگوں کے بتانے پر یہ بات بڑی واضح ہے کہ عامل لیاقت کافی دنوں سے دپریشن میں تھے اور اپنے مختلف دوستوں سے بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی آخری پوسٹ میں باقاعدہ یہ تحریر کیا تھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں میرے پر جس کا قرضہ ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں اور میرا قرضہ جس کے اوپر ہے میں اسے ماف کرتا ہوں ان کی یہ پوسٹ یہ باتیں واضح کرتی ہے کہ شاید یا تو انہیں اپنی موت کا علم تھا یا ان کو یہ پتا تھا کہ وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں کئی پوسٹ پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بیلونی ملک جانے چاہتے ہیں کئی اور نہیں وہ ہم سب سے رابطے میں رہیں گے موت کی وجہ صرف یہ بتائی جا رہی ہے جنرلیٹر کی وجہ سے کمرے میں دھوہا بھر گیا جسے وجہ سے انہیں سپوکیشن ہوئی ان کو واقع سے ہاسپٹل لے جایا گیا مگر وہ صحتیاب نہ ہو سکے ابھی تک کہ اطلاعات کے مطابق کے بعد بازے طور پر بتائی جا رہی ہے عامل لیاقت کو نہ تو کسی نے دھرایا نہ زھمکایا بلکہ ان کی یہ موت قدرتی ہے جو کچھ بھی ہو بیورز وہ پاکستان کا ایک بہترین اساسہ تھے انہیں بولنے پر عبور حاصل تھا کئی زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا رمضان ترسمیشن جس کو ترکی سے عامل لیاقت کیا کرتے تھے شاید کوئی ان کے قلیب بھی نہ آ سکے کیونکہ سوشل میڈیا پر کئی لوگ کیونکہ اس موت کو قتل اور کئی لوگ خودکشی سے بھی تعبیر کر رہے ہیں ہم اپنے تمام بیورز سے اور دکھنے والوں سے اور دکھنے بھی لوگ سوشل میڈیا پر ہیں ان سب سے کہیں گے کہ اس طرح کی سنسنی نہ پھیلائیں جب تک کوئی پولیس رپورٹ نہ ہو جائے یا عامل لیاقت کا پوست مارٹم نہ ہو جائے بس ان کے لئے دعا خیر کریں کہ اب وہ جہاں بھی ہوں وہاں پر خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مقت پر فرمائیں یہ بس آپ دیکھ رہے تھے ہمارا چینل عبیونلز فر آل آگاہی سب کے لئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائف کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے ہم پھر ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ